جرا کرتے ہوئے ایک خوبصورت بات کر کے قصہ ہی تمام کر دیئے کیا وَسِّيَاقُ يَعْبَ كَوْنُ الْآيَتِ خَاسَتًا فرمایا کہ اس آیت کا سیاد بتا رہا ہے کہ اس آیت کو کسی کے لیے مخصوص کرنا بالکل صحیح نہیں ہے یعبا یعنی سیاد منع کرتا ہے عبا ہے اس سیاد کو اس معنی سے جو لیا گیا ہے اس حدیث میں اس کے بعد پھر مزید در منصور سے روایت جو ہے اس کو نقل کرتے ہیں فرماتے ہیں وفی در منصور اخرجا ابن ابی شیبہ وابن ابی الدنیا وابن جرائر وابو الشیخ وابن مردوی والحاکم والبہیقی فی الشعب من طرق عن ابن مسعود ابن مسعود سے در منصور میں یہ روایت نقل کی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حین نزلت هذه الآیہ جب یہ آیت نازل ہوئی فَمَنْ يَرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ قَالَ اِذَا أَدْخَلَ اللَّهُ النُورُ النُورُ القَلْبِ انشَرَحَ وَإِن فَسَحَ قَالُوا فَهَلِّ ذَلِكَ آیَتٌ يُعْرَفُ بِهَا قَالَ الْإِنَابَتُ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ اس حدیث کے بارے میں بھی کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ یہ دل جو ہے وہ نورِ ہدایت سے روشن ہوتا ہے اور وہ اس کو گشادہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا اس آیت کے ذریعے سے ہم کسی حد تک اس قلب کے نور کو پا سکتے فرمایا بے شک پا سکتے ہو اور اس کے لئے تمہیں انابہ چاہیے یعنی بار بار استغفار کرنا چاہیے الْإِنَابَتُ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ وَتَجَافِ عَنْدَارِ الْغُرُورِ دنیا کے نیرنگیوں سے دنیا کی جو بے وفائی ہے اس سے بچنا ہٹنا اور دار الخلود یعنی آخرت کی طرف توجہ دینا اس سے اور پھر وَالْاستِدَادُ لِلْمَوتِ قَبْلَ نُزُولِ الْمَوتِ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنا اگر کوئی ایسا کرے تو اس کا دل بھی اللہ سبحانہ وتعالی کھول دیتا ہے اسلام کے لئے یہ حدیث بھی نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں اقول میں کہتا ہوں وَرَوَاهُ اَيْضًا دیکھئے نا میں کہتا ہوں کہ اسی بات کو کچھ اور بھی مفسرین نے نقل کیا ہے عن جمع من التابعین تابعین میں سے کہ ابی جعفر المدائنی والفضل والحسن وعبداللہ بن السور عن النبی دیکھئے نا اب ذرا آپ میری طرف توجہ دیجئے گا بات کیا ہے حضرت علامہ سید محمد طبع طبعی نے اس سے پہلے والی حدیث کے بارے میں کہ اس کو بعض مفسرین نے تابعین میں سے بھی نقل کیا ہے اس عبارت کو پہلے والی جو بات ہے جس میں حضرت عمر کا نام آیا ہے اس کے ساتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ وہ تو خالی یہی نہیں کہتے ہیں بلکہ کہتے ہیں کہ تابعین میں سے بھی بہت سارے مفسرین نے اسی بات کو کہا ہے حالانکہ یہ بات حضرت عمر کے لیے نہیں کہی کہی ہے بلکہ اس سے پہلے والی جو معنی کیا ہے انشراح کا معنی کیا ہے جو اسلام کے لیے اللہ کس طرح سینے کو گشادہ کرتا ہے اس معنی کی روایت کے بارے میں بات ہو رہی ہے لیکن کیا کیا گیا مغالطہ کیا گیا افسوس ہے کہ انسان کو موت کی یاد نہیں آتی مرنے کی فکر نہیں ہوتی اپنی دکان کی بڑی زیادہ فکر ہوتی ہے اپنی اس دکان کو چمکانے کے لیے حالانکہ جب خدا چاہتا ہے نا کہ کسی کی رسوائی رقم کر دے تو ایسے ہی کچھ بے قب بناتا ہے کہ آپ ایسی بات کر رہے ہیں علامہ تباہ تباہی پر الزام دے رہے ہیں جبکہ اس کے بہت سارے پڑھنے والے بھی ہیں اور پھر اس کو آپ کے سامنے لائیں گے ایکسپوز کریں گے دنیا کو پتا چل جائے گا اور پھر ان مریدوں کو کیا آپ جواب دیں گے جب وہ پوچھیں گے کہ حضور آپ کو اتنی جھوٹ اور اتنی حرابحری کی ضرورت کیا پڑ گئی تھی کیوں آپ نے ایسا کیا تو آپ کہاں جائیں گے کس کس کے ساتھ جا کر بہانہ کریں کیونکہ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ میں نے ایسی بات نہیں کی تھی میں نے ویسی بات نہیں کی تھی کیونکہ ناظرین آپ بھی جا کر سننا چاہیں تو سن سکتے ہیں یوٹیوب میں بھی موجود ہے اور خود ان کی ویب سائٹ پر ان کی جو ہے وہ یہ ساری لیکچرز موجود ہیں مگر یہ کہ ان پروگراموں کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہر جگہ سے اس کو وائب کر دیا جائے اور اٹھا دیا جائے یہ تو بعد کا مسئلہ ہے کہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے لیکن اگر اس کو باقی رکھا گیا تو ہمیں خوشی ہوگی کہ لوگ جائیں پھر سے دیکھیں سنیں اور پھر آ کر کے جو ہم نے بتایا ہے یہی المیزان کی عبارت کے ساتھ تو دیکھ لیں کہ کہاں کہاں پر ڈنڈیاں ماری گئی ہیں کہاں کہاں پر مغالطے کیے گئے ہیں عقولوں کی بات جو کی گئی ہے اس سے پہلے والی حدیث ہے کہ جس میں انشراح اسلام کا معنی بتا ہے انشراح یہ جو کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں کو گشادہ فرماتا ہے پھر اس کے بعد وَفِ الْعُيُونِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ حَمْدَانِ بِنْ سُلَيْمَانِ نَيْشَحْپُورِي قَالَ دیکھیں پھر اس کے بعد عیون کی حدیث جو اہلِ تشعیو کی ایک حدیث کی کتاب ہے اس میں بھی جو حمدان بن سلیمان نشاپوری کی سنت سے جو حدیث آئیے وہ بھی انشراح اسلام کے بارے میں ہے اس کو بھی پڑھ کر یہ بتایا گیا اور یہ کوشش کی گئی کے اشارہ دیا جائے اور لوگوں کو اس طرح مغالطے میں ڈالا جائے کہ گویا کہ یہ عیون میں بھی حمدان بن سلیمان نشاپوری سے بھی امام رضا علیہ السلام سے بھی کچھ ایسی بات حضرت عمر کے حق میں آئی ہے یہ سب مغالطوں کا نتیجہ ہے اور غیر دیانتداری اور یہ علمی بددیانتی کا جو مظاہرہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے ان سب باتوں کے بعد میں آپ کی خدمت میں آخر کے اندر آخر میں جو جملہ انہیں نے فرمایا ہے دیکھئے وہ بھی تفسیر جو شرح اسلام کے لیے جو ہے کہ اللہ کس طرح دلوں کو گشادہ فرماتا ہے اسلام کے لیے ان حدیثوں کے بارے میں آخر میں فرماتے اقول جو ایسا عجیب غریب انداز کہ جو اس دور میں نئے طریقے سے سامنے آیا ہے لیکن نتیجہ رسوائی کیسی